آج ان کے پاس بہت سارے ایسی مجھ لگتا ہے کہ بھارتی ایجنٹا پارٹی بھارتی ایجنٹا پارٹی بھارتی ایجنٹا پارٹی ابھی بھی اپنے آپ کو پولیٹیکل لیڈر سمجھتے ہیں اور ابھی بھی پولیٹکس کے اندر اپنا بھاگے اجمانے کی بات کرتے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ 87 اور 88 کے اندر جو قتل و گارت کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہوا اور یہاں سے جو پریوار لنڈن پہنچ گیا وہ پھر سے 96 اور 97 میں آ کر پھر سے کشمیریوں کا لیڈر بن گیا مرنے جرنلے اور کٹے صاحب ربیق صاحب انتیا صاحب جی ایم صوفی صاحب جو دین میں نے کچھ نہیں کھاتا تھا در پتر کی دھوکریں کھاتا تھا میں اپنے اس مقصر سے آپ کو آپ کو پہلے مباربات دیتا ہوں پھر میں اپنے بات یہاں پر ہی سمات کرتا ہوں و سلام شکریہ جنرل سیکٹری اور بارتی جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر شوکول صاحب ڈاکٹر درکشاہ اندرابی ایم او ایس سینئر لیڈر چیئر پسند جے کے واقع بورڈ چیف منشٹر بن جاتے ہیں جگہ 2019 کے بعد جو پیسہ آپ کے کشمیر میں لگ رہا ہے وہ آپ کے سرمنے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی تو پیسہ آیا وہ پیسہ کہاں گیا ان سے کبھی پوچھا آپ تو مرون شیخ صاحب کے ٹائم سے لوگوں سے چندہ اکٹھے جہاں تک میں اپنی بات کروں گی اور لوگوں کی بھی بات کروں گی کہ جب یہ 370 ہٹ گیا اور پہنچ سے ہٹ گیا تو پانچ ایگست کو 2019 کو تو اس کے بعد میں یہاں بدلاؤ ہی بدلاؤ نظر آیا جو اب ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ بھائی ہے تو شیعہ بھائی ان کا جو جلوس نکلا لالچوک میں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ تیس سال کے بعد وہ ممکن ہو گیا تیس سال کے بعد ان کو اجازت ملی تیس سال کے بعد وہ ایک بدلاؤ سا لگا تو جہاں تک ہم ٹوریزم کے حوالے سے بات کریں گے ٹوریزم آپ دیکھ لیجائے یہاں اس سال آپ اس سال کی بات کریں کہ ٹوریزم تب سے کتنا بڑھ گیا ہے تو ٹوریزم کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اتنے ٹورسٹ آتے تھے یہاں جگہ ہی نہیں تھی رہنے کے لئے تو وہ خوشی کی بات ہے نہیں تو اور کیا ہے دیکھیں پانچ اگست ہمارے لئے ایک سکسسفل پروگرام ہے اور یہ آزادی سے بھی بڑھ کے یہ پروگرام ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اس پانچ اگست کی وجہ سے ہمیں بہت ساری سکھوں دکھوں سے نجات مل گیا ہے خاص کر یہ وہ یہاں پہ حالات خراب تھے سٹون پیلٹنگ تھیں پیلٹ گن چلتے تھے بچے ایرسٹ ہوتے تھے لوگ سفر کرتے تھے لوگوں کا بزنس ڈاؤن تھا اور ٹوریزم بھی ختم تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ شیعہ کمیٹی کا جو پروگرام سکسسفل رہا وہ سب سے بڑی اچھیومنٹ ہے کشمیر کے لیے بی جے پی کے لیے سب سے بڑی بات ہے اس میں جین کے پولیس نے بہت بڑا رول ادا کیا ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں نہیں ان کے لیے تو یہ کہنا ضروری ہوگا کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کشمیر کے لوگ سانس لے رہے ہیں وہ چاہتے ان کے دور میں آپ دیکھیں کبھی لوگ اس طرح سانس لیتے تھے بی جے پی میں کبھی چار لوگ جمع ہوتے تھے آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھو بی جے پی میں ہزاروں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور بی جے پی کا نام سنتے ہیں لوگ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈیولیمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ بہت سارے سکیمیں آئی ہیں یہاں پہ ایک سکیم نہیں چل رہے ہیں جس میں ہاؤسلس لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہیں آگے آپ دیکھیں گے لوگ کس کو چلیں گے ہمیں درد تھا ان چار سالوں نے ہمیں ختم کیا کیونکہ یہاں آپ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ لاچے بشتی تھی اگر ہمارے پاس کچھ تھا اساسا جو ہمارے نوجان تھے جو ہمارا کشمیر تھا اس کو کس کی نظر لگی تھی وہ پینتی سالوں میں ہم نے دیکھا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں چار سال ہو گئے ہمارے نوجوان ہماری مائیں آج خوش ہے کہ اس کے بعد ہمارے جو ملگوزار تھے جو قبرستان تھے اللہ نے ہمیں اسے اب نجات دی ہے اور ہماری نوجوان آج زندگی کا وہ جو جوش تھا خروش تھا آج ان میں ہے اور نیا کشمیرہ بدلتا کشمیرہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف سکون ہے ہر طرف امن ہے ہر طرف چین آپ دیکھ لیجئے کون سی اچیومنٹ آپ گنانا چاہتے ہیں جو یہاں نہیں ہوئی آپ دیکھئے ہم نے جی ٹوینٹی منایا آج آپ دیکھئے کہ محرم کا جو پینتیس سال سے ہم نہیں منا رہے تھے دسوہ محرم الحرام ہم نے یہاں پہ منایا آج ہر ایک ار میں خوشی ہے آج آپ دیکھئے ٹیوریزم ٹیوریسٹوں کا پول آؤٹ اور واقعی میں آج کشمیر جس کے لیے کشمیر مشہور تھا آج وہ ہے مگر وہ بدولت پانچ اگس دو ہزار انیس ہم باچ پا سیلبریٹ کریں پی ڈی پی سے پی تنی آرہے ان کو بند کیا گیا کریں دیکھئے پی ڈی پی جو گلت کرے گا کشمیر میں ان کو تو اپنی سزا ملے گی جو کشمیریوں کے خوشی کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہ تو دروازے کے اندر ہی رہیں گے ہم باہر دیکھئے سارا کشمیر باہر دیکھئے